ہلو ای ویری لوولی گوڈی ایوڈنگ فروم ہیر انٹیلی ایز آلویس تو کیسے ہیں بڑے آپ لوگ بڑیا تو لاس سیشن میں ہم نے بانس ایشو کا ٹاپک سٹارٹ کر رہا تھا اس کے کچھ انیشل کانسپس کے بارے میں ہم نے چچا کری تھی ہم نے دیکھا تھے کہ بانس ایشو کیا ہوتا ہے بانس ایشو کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور بانس ایشو کو ہم اور کن ناموں سے بھی جانتے ہے آپ کو جس ریکیپ کرانے کے لئے میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی کمپنی بانس ایشو کرتی ہے پہلے تو بانس ایشو کا مطلب ہے ایشوانس آف شیئرز بائی ان انٹیٹی آمنگ دی اگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ویڈاؤٹ میکنگ دیم ٹو پی فار دا سیگ تو کوئی بھی انٹیٹی جب اپنے اگزسٹنگ ایکویٹی شیئر ہولڈرز کو فری میں شیئر دیتی ہے جس کے لئے ایکویٹی شیئر ہولڈرز کو پی نہیں کرنا پڑتا یہ بانس ایشو ہے کریکٹ اور کوشن یہ بھی اُبھرتا ہے دماغ میں کہ کوئی کمپنی بانس ایشو کیوں کرتی ہے بانس ایشو کرنے کے پیچھے ایکچولی سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کے پاس ضرور سے زیادہ ریزرب ایکیوملیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیپیٹل مارکٹ میں کمپنی کے بارے میں کچھ جیسا کہ میں نے کہا گلت ایمیج پیش کر سکتے ہیں وہ اس لیے جب کسی کمپنی کے پاس ضرور سے زیادہ ریزرب ایکیوملیٹڈ ہیں تو میرے دماغ میں اگر میں ایک پوٹینشل انویسٹر ہوں تو میرے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس کمپنی کا منیجمنٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ یہ انٹیٹی اپنے اتنے لارج ریزرب کو بھی پراپر انویسٹمنٹ چینلز میں یوز نہیں کر پا رہی ہے یوٹیلائز نہیں کر پا رہی ہے اور اگر میں شیئر ہولڈر ہوں تو میرے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کمپنی بہت سارے پروفٹ تو کما رہی ہے لیکن اس کو ہم لوگوں میں یعنی کی شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ جروع سے زیادہ ریزرب کا کسی کمپنی کے پاس ایکیوملیٹ ہونا بھی کمپنی کی ایمیج کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کمپنی بھی اس بات کو جانتی ہے اسی لیے کمپنی بہتر سمجھتی ہے کہ ہم اپنے ریزرب کا یوٹیلائزیشن کچھ اس طریقے سے کریں کہ ہمارے شیئر ہولڈرز بھی خوش ہو جائیں تو اسی لیے کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو فری میں شیئرز دیتی ہے جس کے لیے شیئر ہولڈرز کو ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا اس کا انڈاریک مطلب ہے کہ کمپنی اپنے ہی ریزرب کا استعمال کرتی ہے جیسے کہ لاس سیشن میں میں نے بتایا بھی تھا جب کوئی کمپنی بوننس ایشو کرے گی تو کمپنی کی سمپل سی انٹری کیا ہوگی ریزربز ایکاؤنڈ ڈیبیٹ ٹو شیئر کیاپیٹل کیونکہ کمپنی کے پاس کیش تو آئے گا نہیں شیئر ہولڈر تو ہمیں کیش پے کریں گے نہیں تو کمپنی اپنے ہی ریزربز کا استعمال کرتی ہے اس لیے ہم انٹری پاس کریں گے ریزربز ایکاؤنڈ ڈیبیٹ ٹو شیئر کیاپیٹل ایکاؤنڈ تو ایک بات صاف ہے کہ جب کوئی کمپنی بوننس ایشو کرتی ہے تو کمپنی کے ریزربز کم ہوتے ہیں اور کمپنی کی شیئر کیاپیٹل بڑھ جاتی ہے جیسا کہ میں نے لاس سیشن میں یہ بھی بتایا تھا جب ہم انٹری کرتے ہیں ریزربز ایکاؤنڈ ڈیبیٹ ٹو شیئر کیاپیٹل تو اس کا مطلب ہے کہ ریزربز ہماری شیئر کیاپیٹل کا حصہ بن گئے اس لیے ہم بوننس ایشو کو کیپیٹلائیجیشن اور پروفٹ بھی کہتے ہیں یہ بات آپ کو میں نے بتایا تھی لاس سیشن میں یا نہیں ہاں جی پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بوننس ایشو کو کبھی کبھی ہم لوگ ڈیویڈنڈ ان کائنڈ بھی کہتے ہیں ڈیویڈنڈ ان کائنڈ یہ بھی ایک طریقے کا ڈیویڈنڈ ہے تو شیئر ہولڈرز کو فری بھی شیئر مل رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ڈیویڈن ان کائنڈ کہتے ہیں حالانکہ کمپنی کو بوننس ایشو کرنے سے ایک فائدہ یہ جرور پہنستا ہے کہ اگر کمپنی ڈیویڈنڈ کیش میں پے کرتی تو کمپنی کو جیسا کہ آپ ٹیکس میں پڑھیں گے اپنے انکم ٹیکس کے پیپر میں کہ جب بھی کوئی کمپنی ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے کیش میں تو کمپنی کو اپنے ڈیویڈنڈ پے ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑتا ہے جس کو کورپنی ڈیویڈنڈ ٹیکس یا ڈیویڈنڈ ڈیسٹریبیوٹیبل ٹیکس کہتے ہیں یعنی کہ اگر کمپنی ڈیویڈنڈ کیش میں پے کرے گی تو کمپنی کو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو ڈیویڈنڈ تو پے کرنا ہی کرنا ہے ساتھ میں کچھ ایڈیشنل ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے لیکن جب کمپنی بونس ایشو کرتی ہے تو کمپنی کا ٹیکس بچ جاتا ہے یعنی کہ کمپنی کو بونس ایشو پہ کوئی الگ سے ٹیکس نہیں پے کرنا پڑتا تو یہ بھی ایک ایڈیویڈیس کمپنی کو پہنچتی ہے بونس ایشو سے تو بونس ایشو کو ہم ڈیویڈنڈ انکائنڈ بھی کہتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بونس ایشو ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک تو بونس ٹو فلی پیڈ شیئر ہولڈرز اور ایک بونس ٹو پارٹلی پیڈ شیئر ہولڈرز پھر میں نے شاید اپنے نوٹس میں آپ کو یہ بھی لکھایا تھا کہ بونس جب فلی پیڈ شیئر کو کرا جائے گا جو کہ ابھی ہم اگزامپل کے ساہرے بھی دیکھیں گے تو جب بھی ہم بونس فلی پیڈ شیئر ہولڈرز کو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بونس ٹو فلی پیڈ شیئر ریوینیو نیچر کے ریزرز سے بھی کرا جا سکتا ہے اور کیاپیٹل نیچر کے ریزرز سے بھی کرا جا سکتا ہے حالانکہ پراتمکتہ ہم کیاپیٹل نیچر کے ریزرز کو دنگے بونس ایشو کرتے وقت اگر بونس ایشو فلی پیڈ شیئر ہولڈر کو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں ریوینیو نیچر کے ریزرز اور کیاپیٹل نیچر کے ریزرز دونوں کا بھرپور استعمال کر سکتا ہوں لیکن پراتمکتہ یا پریس پریفرنس میں نے کیاپٹل نیچر کے ریزربز کو دینی ہے یہ سب ہم کیسے کریں گے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے پھر میں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھایا تھا کہ جو دوسرے ٹائپ کا بانس ایشیو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بانس ٹو میک پارٹلی پیڈ اپ شیرز ایس فلی پیڈ اپنے پارٹلی پیڈ اپ شیرز کو فلی پیڈ کرنے کے لیے کیا گیا بانس ایشیو جب بھی کوئی کمپنی اپنے پارٹلی پیڈ اپ شیرز کو فلی پیڈ کرنے کے لیے بانس ایشیو کرتی ہے تو اس طریقے کا بانس ایشیو صرف اور صرف اور صرف ریوینیو نیچر کے ریزربز سے ہی پوسیول ہو سکتا ہے یہ ہم نے لاس سیشن میں دیکھا تھا پھر میں نے آپ کو لاس سیشن میں اپنے تھیوریٹیکل نورز میں یہ بھی لکھایا تھا کہ آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے ریزربز کے بارے میں کریکٹ بانس ایشیو صرف اور صرف ریوینیو اور کیپٹل نیچر کے ریزربز سے ہو سکتا ہے بانس ایشیو اسپیسیفک ریزربز سے نہیں ہو سکتا ہے اسپیسیفک نیچر کے ریزربز جیسے پرویجن فور ڈاؤٹفل ڈیفز جیسے انویسمنٹ فلکچوائشن فنڈ جیسے پرویجن فور ڈیپریشیئیشن ریپلیسمنٹ ریزربز سٹاک ریزربز یہ سب بیسیکلی اسپیسیفک نیچر کے ریزربز ہیں جن کو تم لوگ پرویجن بھی کہتے ہو اس کے علاوہ بانس ایشیو اسٹیچیچری ریزربز سے بھی نہیں ہو سکتا ہے اسٹیچیچری ریزربز میں جیسے ایکسپورٹ پروفیٹ سرپلس ہے جس کو کہ فورین پروجیکٹ ریزرب ایکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اسٹیچیچری ریزربز میں انویسمنٹ الاؤنس ریزربز بھی شامل ہوتا ہے جس کو کہ ہم ڈیولپمنٹ ریبیٹ ریزربز کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا مطلب بانس ایشیو کے لیے آپ کبھی بھی اسپیسیفک نیچر کے ریزربز اور اسٹیچیچری نیچر کے ریزربز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہاں تلک ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ باتیں یاد ہیں تو ہم نے جو ابھی تک ڈسکشن کرا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور سپلیمنٹ کرتے ہیں کچھ اپنے اگزامپل لے کر کے یہ چھوڑا سا ہی چیپٹر ہے تو میں نے کہا ایسی پوسیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آج کے جتنے بھی ہم سیشنز لیں گے ان سیشنز میں ہم اس چیپٹر کو ریپ اپ کر لیں تو آئیے بیڑے پہلے ہم جرہ بانس ایشیو کی کچھ باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے کچھ اگزامپل کے سارے میں جرہا اپنے وائرنگ کو دیکھ لوں ہنجے لیزئے میرے آئیے بانس ایشیو سے پھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بانس ایشیو کا میں نے کچھ اگزامپل لیا بانس ایشیو سکین کو چک کرنا پڑتا ہے ہاں ٹھیک ہے فٹا فٹا آپ میرے ساتھ لکھنا شروع کریں گے بانس ایشیو حالانکہ میں دھیرے دھیرے اسی لئے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ آئے بانس ایشیو اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ویسے بھی ہم جنرلی تھوڑا سلو لکھتے ہیں بانس ایشیو بانس ایشیو کو سمجھنے کے لئے ابھی تک ہم نے تھیوریٹیکل سیکشن اس کا دیکھا ہے اب ہم سپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے تھیوریٹیکل ڈسکشن کو جیسا کہ ہم نے لاز کلاس کے سیشن کو فنش کرتے وقت آپ سے کہا بھی تھا اب آپ کو ایک بات یہ سمجھنی ہے سب سے پہلے تو کی جب بھی کوئی کمپنی فلی پیڈ شیئر کو بانس ایشیو کرے گی تو اس طریقے کا بانس ایشیو صرف اور صرف کیپٹل لیچر کے ریزرگ اور ریوینیو نیچر کے ریزرگ دونوں سے پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن آپ کیپٹل لیچر کے ریزرگ کو پرات بکتا دیں گے تو پہلا کونسپٹ ہم نے لیا کونسپٹ نمبر ون بانس ایشیو کے اندر یہ پہلا کونسپٹ ہے کونسپٹ ون اس کونسپٹ کا ٹائٹل میں نے لکھا بانس ٹو فلی پیڈ شیئرز کریکٹ اس کا ٹائٹل بھی آپ لکھیں بانس ٹو فلی پیڈ شیئرز 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 یہ پہلا کونسپٹ ہے اب اس کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں پر دھیان دیں گے کریکٹ کونسپٹ نمبر ون میں میں نے ٹائٹل لکھا ہے بانس ٹو فلی پیڈ شیئر اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا اس کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے بیلن شیئٹ بیلن شیئٹ آف 5 o'clock limited یہ نام ہے کمپنی کا 5 o'clock limited is as follows 5 o'clock limited کی بیلن شیئٹ آپ کو دی وی ہے is as follows अब بیلن شیئٹ میں اس نے لکھا ہے 1 shareholders fund shareholders fund shareholder funds کے اندر بھی a share capital share capital کے اندر بھی لکھا ہوا ہے 50,000 equity shares 50,000 equity shares of rupees 100 each of rupees 100 each to outer column میں میں نے لکھ دیا 50,000,000 کتنا لکھا 50,000,000 یہ آپ کی کیا ہے equity share capital ہے 50,000,000 پھر میں نے لکھا b reserves and surplus کیا لکھا reserves and surplus reserves and surplus reserves and surplus کے اندر آپ نے کیا لکھا reserve and surplus کے اندر میں نے لکھا general reserve general reserve let us say general reserve is 10,00,000 پھر میں نے لکھا profit and loss account and presuming profit and loss account is also 10,00,000 correct profit and loss account 10,00,000 اس کے بعد پھر میں نے اگلا item لکھا profit and loss account کے بعد that is insurance fund insurance fund insurance fund 1,00,000 insurance fund کے بعد میں نے لکھا dividend equalization fund dividend equalization fund dividend equalization fund dividend equalization fund is 4,00,000 fir میں نے لکھا security premium security premium security premium میں نے amount لکھا 10,00,000 fir میں نے لکھا capital redemption reserve this is capital redemption reserve capital redemption reserve is 5,00,000 or fir میں نے لکھا capital reserve sir itne sare reserve aap ne lik dhi haan vete mujhe kutsh samjhana bhi hai is is liye man n kut capital capital reserve 5,00,000 aap jaldi se total kare 50 60 70 80 90 95 اگر total غلط بھی آ رہا ہے تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ جو بھی صحیح total ہے آپ کا آپ لکھ لینا کیونکہ ہم نے basically concept دیکھنا ہے 95 correct 70 I think it is correct 80 90 and 5 95 اب asset side میں آپ کو لکھا ہوا ہے 1 non-current asset non-current assets non-current assets non-current assets میں total آپ کو لکھا ہے 80 lakhs اس کے بعد آپ کو دیا ہے current asset current asset کا total ہے 15 lakhs کتنا total ہے 15 lakhs total کتنا ہو گیا 95 lakhs total is 95 lakhs correct this is the balance sheet which is given to you اب اس کے نیچے کیا لکھا ہے اس کو بھی جڑا دھیان سے سنے on this date on this date کا مطلب ہے balance sheet کی date on this date comma directors board of directors BOD board of directors decided to make a bonus issue to make a bonus issue to make a bonus issue in the ratio of in the ratio of that is 3 is to 5 in the ratio of 3 is to 5 correct if you want to make a bonus if you want to make a bonus if you want to make a bonus کیسے پہچانیں گے کہ کونسے ٹائپ کا bonus issue ہے اب دھیان سے سنیں کبھی بھی question میں لکھا ہو چار کو ایک شیئر ملا یا تین کو دو شیئر ملے یا چھے کو پانچ شیئر ملے یعنی کی جب بھی question میں bonus ratio given ہوگا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ fully paid share holder کو کیا گیا bonus ہے is it clear to you how you will have to find out that whether the bonus issue is to the fully paid shares or bonus is to make the partly paid of share as fully paid if in the question bonus ratio is given you will have to consider that this bonus issue is meant for fully paid share is it clear to you or not اب اس question میں آگے بھی کچھ لکھا ہے پیٹے میرے کو اس question کے ساتھ آرے تمہیں کچھ چیزیں بھی سمجھانی ہوتی ہیں اس نے تھوڑا question بڑا بنے گا تو patience کے ساتھ تھوڑا کام کرنا پڑے گا آئیے جی اب اس کے آگے میں نے کیا لکھا it is given it is given it is given آئیے جی گیوہن ہے سکرین پہ آنیی رہا تھوڑا سا نیچے کی طرف لکھنا پڑے گا سکرین کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے It is given that It is given that A. Capital Reserve Capital Reserves Includes Rupees 3 lakhs Rupees 3 lakhs On account of On account of On account of Revaluation of land and building Revaluation of Of Land and building Is line का क्या मतलब है यह मैं अभी जब question solve करूंगा तो तब बताऊंगा It is given that Capital Reserve Includes 3 lakhs On account of Revaluation of Land and building अभी मैं थोड़ी देर में मतलब बताता हूँ आप पहले लिखने question और B आपको यह भी given है ध्यान से सुने B Security Premium Security Premium Security Premium Security Premium Includes Security Premium Includes रूपीस 3 lakhs On Shares Issued To Vendors Vendors Against Purchase of Machinery Against Purchase of Machinery Against Purchase of Machinery अब यह question तुमसे क्या क्या कहता है यह question आपसे कहता है की एक तो आप क्या करें Required Question आपसे कहता है की एक तो आप क्या करें Pass Entries एक तो आप Entries पास करें और फिर question कहता है आपसे Pass Entries के बाद इस और प्रत प्रपयर नोर्थ प्रिपयर नोर्थ आन शेर कैपिटल आं रिजर्व्स on share capital and reserves اس question کی demand basically یہ ہے اب دھیان سے میری ایک ایک بات کو سنو اتنا تو اب تمہیں پتہ لگ چکا ہے کہ bonus issue جو ابھی لکھنا نہیں ہے آپ نے اتنا تو آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ bonus issue کے لیے ہم revenue nature کے reserve اور capital nature کے reserve استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم bonus issue کے لیے specific nature کے reserve استعمال نہیں کر سکتے اور ہم statutory nature کے reserves بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ لگ چکا ہے یہاں تک ٹھیک ہے کسی طرح کی problem تو نہیں یہاں تک تو کوئی problem نہیں ہے نا no problem very good اب ایک دوسرا point بیٹے دھیان سے سمجھیں جب آپ دوسرا point دھیان سے سمجھنا ہے دوسرا point کیا ہے میں نے بتایا کہ bonus issue کے لیے صرف revenue اور capital nature کے reserve استعمال ہو سکتے ہیں ایک تو یہ point آپ نے دماغ میں رکھنا ہے revenue nature کے اور capital nature کے items کے لسٹ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے لکھا چکا ہوں اب ایک بڑا point آپ نے کیا یاد رکھنا ہے بڑا point آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی reserves ہوتے ہیں خاص طور سے جو capital nature کے reserves ہوتے ہیں capital nature کے reserves میں سے بھی کچھ reserves realized in cash ہوتے ہیں کچھ realized in cash ہوتے ہیں اور کچھ not realized in cash ہوتے ہیں not realized in cash ہوتے ہیں capital nature کے جتنے بھی reserve ہیں چاہے وہ security premium ہو چاہے وہ capital reserve ہو یہ جو reserves ہوتے ہیں یہ realized in cash بھی ہو سکتے ہیں اور not realized in cash بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی capital nature کا reserve not realized in cash ہے تو اس کا بھی استعمال bonus issue کے لیے نہیں کرا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ bonus issue صرف اور صرف revenue nature کے reserve سے ہو سکتا ہے کیونکہ revenue nature کے reserve ہمیشہ realized in cash ہوتے ہیں جتنے بھی revenue nature کے reserve ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے realized in cash ہوتے ہیں ایک تو آپ revenue nature کے reserves کا استعمال کر سکتے ہیں number one اور اس کے بعد آپ kevel اور kevel ان capital nature کے reserves کا استعمال کر سکتے ہیں جو realized in cash ہیں پہلے تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی is it clear اب دوسرا point یہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ یہ جاننے کے لیے بیتاو ہیں کہ سر ہم کو کیسے پتا لگے گا کہ reserve realized in cash ہے یا نہیں ہے دھیان سے سنیں پہلے میرا point دھیان سے سنیں ابھی ادھر مت دیکھو ادھر کی طرف دیکھو suppose suppose کوئی share ہے ایک ہزار روپے کا ایک ہزار روپے کا share ہے اس کی یہ face value ہے اور اس کو میں نے market میں issue کرا at a premium of rupees hundred تو بتاؤ مجھے market سے کتنا پیسہ ملے گا اگر میں نے ایک share ہزار روپے والا سو روپے premium پہ market پہ issue کرا تو بتاؤ بیڑے میرے کو کتنا premium ملے گا سر ایک ہزار سوری میرے کو premium تو سو روپے ملے گا ایک چلی میرا question تھا کہ مجھے کتنا cash ملے گا ایک ہزار ایک سو روپے ملے گا اور آپ کی entry کیا ہوگی بیڑے آپ لوگ یہی entry کریں گے نا bank account debit 1,100 2 share capital account debt is 1,000 and 2 security premium کریں گے یا نہیں کریں گے سر بالکل کریں گے اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ تینوں item آپ اپنی balance sheet میں کیسے دکھاؤ گے سر bank کے آگے تو ہم 1,100 لکھیں گے share capital کے آگے 1,000 لکھیں گے اور security premium کے آگے ہم 100 روپے لکھیں گے اب بیٹے مجھے بتاؤ یہ security premium جو آپ کے پاس یہاں balance sheet میں لکھا ہوا ہے کیا اس security premium سے آپ کے اس security premium کے اگیسٹ کیا آپ کے پاس کوئی cash آیا ہے یا نہیں آیا ہے کیا کوئی cash آیا ہے یا نہیں آیا ہے ہاں یا نہ آیا ہے bank account debit 2 security premium handed and handed اس کا مطلب یہ والا security premium realized in cash ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگی اب جرہ ایک دوسری situation دیکھو دوسری situation کیا ہے دوسری situation کو دھیان سے سمجھے ایک تو یہ case میں نے لیا اب جرہ دوسری situation دیکھو suppose میں نے کسی وینڈر سے وینڈر کا مطلب ہے جس سے میں سمان خرید رہا ہوں میں نے کسی وینڈر سے machine خریدی ہماری company نے کسی وینڈر سے کوئی machine یا کوئی asset خریدا ایک ہزار ایک سو روپے کا مان لیتے ہیں simplistically میں نے کوئی machine خریدی correct چھوٹی سی کوئی machine خریدی ایک ہزار ایک سو روپے میں اب مجھے بتاؤ جب میں وینڈر سے machine خریدوں گا تو میری entry کیا ہوگی machine account debit to vendor account ہوگی یا نہیں ہوگی سر بلکل ہوگی machine account debit to vendor account 1100 یہ entry ہوگی یا نہیں ہوگی پکہ ہوگی اب میں نے وینڈر کو کہا کہ میں company ہوں میں نے تم سے یہ سمان خریدا ہے میں تمہیں cash میں payment نہیں کر رہا میں تمہیں اپنی company کا ایک share دے دیتا اور market میں میری company share کی value بہت اچھی ہے ہماری company کا 1000 روپے کا share market میں 1100 میں آسانی سے بک رہا ہے تو میں نے vendor کو کہا کہ میں آپ کی payment ایسے کروں گا اپنی company کا ایک share 1000 روپے والا تمہیں دوں گا اور میں 1100 روپے کے حساب سے دوں گا یعنی 100 روپے premium پہ دوں گا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میری دوسری entry کیا ہوگی vendor account debit 1100 vendor کو pay کرنے کے لیے میں نے اپنی company share دیا 1000 روپے کا اور میں نے اب کے بار two security premium 100 روپے دیا اب یہ سارے item میں balance sheet میں لکھوں یہ item آپ اپنی balance sheet میں لکھیں گے تو machinery تو آگئی 1000 روپے share capital آگیا 1000 اور security premium 100 لیکن مجھے بتاؤ کیا اب کی بار security premium realized in cash ہے یا نہیں اب کی بار یہ realized in cash نہیں ہے کیونکہ اس کے against کوئی cash تو آیا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ accounts میں خاص طور سے جو capital nature کے reserves ہوتے ہیں وہ realized in cash بھی ہو سکتے ہیں اور not realized in cash بھی ہو سکتے ہیں is it clear to you or not yes sir بالکل clear ہو گیا تو اب آپ کی سمجھ میں ایک point کیا آنا چاہیے دھیان سے اور سن لیں اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری fixed asset کی value مان لو بڑھ گئی مان لو میرے fixed asset کی value 10 لاکھ روپے سے بڑھ گئی تو میں fixed asset کو debit کروں تھا اور two capital reserve ہماری company نے decide کہ یہ value بڑھی ہے capital reserve میں credit کر لیتے ہیں اب اس entry کے کرنے سے capital reserve بڑھ تو گیا لیکن یہ realized in cash نہیں ہے کیونکہ اس کے اگے تو کوئی cash آئی نہیں رہا یہ point آپ کے سمجھ میں آ گیا نا تو جتنے بھی capital nature کے reserves ہوتے ہیں اس میں کچھ realized in cash ہو سکتے ہیں اور کچھ not realized in cash ہو سکتے ہیں ایسے capital nature کے reserve جو not realized in cash ہے اس کو آپ bonus issue کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اب آپ کے سامنے picture بلکل clear ہو جانی چاہیے کہ bonus issue صرف revenue اور capital nature کے reserve سے ہو سکتا ہے بشرتے یہ cash میں realize ہو ہوں اور ہو سکتا جو not realized in cash ہے یہ تک بات سمجھ میں آگئی اب جرہ آپ اپنی balance sheet کو دھیان سے دیکھیں یہ جو میں نے balance sheet بنائی ہے مجھے جلدی سے بتاؤ اس balance sheet میں آپ کے جو reserve in surplus ہیں اس میں revenue nature کے کون کون سے reserve ہیں بتاؤ general reserve revenue nature کا ہے یا نہیں yes sir revenue nature کا ہے profit and loss account revenue nature کا reserve ہے یا نہیں بلکل ہے insurance fund بھی میں نے آپ کو لکھا تھا revenue nature کا ہے dividend equalization fund یہ بھی revenue nature کا ہے capital nature کے reserves میں security premium capital redemption reserve ہے اور capital reserve ہے اب آپ دھیان سے دیکھیں اس question میں security premium اور capital reserve کے بارے میں کچھ additional information میں given ہے اس نے additional information میں کیا لکھا کہ capital reserve میں جو پانچ لاک روپے ہیں یہ جو پانچ لاک روپے ہیں جرہ میں آپ کو بتا بھی دوں اس نے بتایا کہ یہ جو پانچ لاک روپے ہیں ان پانچ لاک روپے میں سے تین لاک روپے تو because of appreciation in value of کیا لکھا ہے land and building بتاؤ اس کا مطلب کیا نکلا اس کا مطلب یہ نکلا کہ capital reserve کے اندر تین لاک روپے کے capital reserve not realized in cash ہے کیونکہ ہم نے entry کری ہوگی land and building account debit to capital reserve بات سوج میں آرہی ہے تو اس کا مطلب اس پانچ لاک میں سے تین لاک روپے کے capital nature کے reserves کا میں استعمال نہیں کر سکتا is it clear to you اس کا مطلب یہ ہو گیا پانچ لاک میں سے دو لاک روپے کے capital nature کے reserves کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ تو not realized in cash ہو گیا اور جو بج گیا وہ realized in cash مانا جائے اب capital redemption reserve کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے اب ایک اور بڑا point اگر کسی capital reserve کے بارے میں کچھ الگ سے نہیں لکھا ہے تو آپ ہمیشہ یہ مان کے چلیں گے کہ realized in cash ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا استعمال کر سکتے پانچ لاکھ پورا استعمال کر سکتے اسی طرح سے سیکیورٹی پریمیم ہے اور سیکیورٹی پریمیم میں اس نے کیا بتایا وہ کہتا ہے سیکیورٹی پریمیم میں جو دس لاکھ روپے آئے ہیں یعنی ہم نے شیئر پریمیم پر ایشو کرے ہوں گے دس لاکھ کے کہتا ہے جو دس لاکھ روپے کا سیکیورٹی پریمیم ہے اس میں تین لاکھ روپے کا پریمیم ان شیئر پر ہے جو کی ہم نے وینڈر کو ایشو کرے اب تمہیں معلوم ہے کہ ہم شیئر وینڈر کو ایشو کرتے ہیں تو اس کے اگرے پاس کوئی کیش آتا ہے اس کے پاس کوئی کیش نہیں آتا ہے نا یار آتا یا نہیں آتا ہاں میں سے تین لاکھ روپے آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ ناٹ ریالائز ان کیش ہے تو اس کا مطلب جو سیون لاکھ روپیز ہیں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اپنے ریوینیو نیچر کے ریزر کا تو آپ استعمال کر ہی سکتے ہیں اب ہم اس قویشن کو سول کرتے کو جب میں سول کروں گا ایک سیکنڈ کے لئے رکھے میں سکرین سی 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 ہن جلو تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اب مجھے کو سول کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اب اس پیشلی جو چھوٹے چھوٹے چپٹر ہوتے ہیں اس میں آپ کو اور بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو چھوٹے چپٹر ہوتے ہیں اس میں پروویجنز کو آپ نے اچھی طریقے سے ایڈھیر کرنا ہے ایک بھی پروویجنل مسٹیک ہو جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پورے مارک سے لے جائیں ہمیں کوئی بھی ایسی گلتی نہیں کرنی ہے آئیے سب سے پہلے ہم نے کوئیسن کو سول کیسے کرنے اب یہ سولیشن میں نے سٹارٹ کر آ میں نے لکھا سٹیپ نمبر ایسی پہلے سٹیپ میں میں لکھا سر یہ بونس کیلکولیشن کیا ہوتا ہے بونس کیلکولیشن اب میں نے بونس کیلکولیشن کریا آپ ساتھ سان لگ بھی رہے ہیں نا بونس کیلکولیشن میں کمپنی ہوں یاد رکھیں آپ کمپنی کے انگل سے اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں آپ کی کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈر کو ہر پانچ کو تین شیئر فری میں دیئے لائیے جی سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کمپنی کے نمبر آف شیئرز کتنے ہیں ایک سیکنڈ میں بتاؤں رائٹ نمبر آف شیئرز آپ کی کمپنی کے کتنے ہیں پچاس ہزار شیئرز ہیں آپ کی کمپنی کے پچاس ہزار شیئرز ہیں یعنی یاد سر بلکل ہیں اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی کمپنی نے بونس جو دیا وہ کس ریشو میں دیا بونس ریشو سر بونس ریشو 3 is to 5 کے ریشو میں دیا ہے 3 is to 5 کے ریشو بونس ایشو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہن جی کر رہا ہے 3 is to 5 ہے اس کا مطلب ہے ہر پانچ کو تین شیئر آپ فری میں دے رہے ہیں ہر پانچ کو تین شیئر آپ فری میں دے رہے ہیں اگر ہر پانچ کو تمہارے ٹوٹل شیئر ہولڈرز جتنے بھی ہیں اگر اس میں سے کسی کے پاس پانچ شیئر ہیں تو تم اس کو تین شیئر فری میں دے رہے ہیں اور تمہاری کمپنی کے ٹوٹل پچاس ہزار شیئر ہیں تو تم ٹوٹل کتنے بونس شیئر issue کروگے تو تم آسانی سے نکال سکتے ہیں that is 50,000 into 3 divided by 5 isn't it or not ایسے نکالا جا سکتا ہے تو اگلا step یہی ہے کہ آپ کتنے share bonus کے روپ میں issue کروگے تو bonus shares پیڑے bonus کسی چیز کا نام نہیں ہے bonus shares کا مطلب ہے free میں جو ہم shares دے رہے ہیں اب کتنے bonus share ہم issue کریں گے ہماری company کے 50,000 share سے ہر پانچ کو ہم 3 share free میں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری company 30,000 share free میں دے گی یا نہیں دے گی بالکل دے گی اب جلدی سے بتاؤ ہماری company کے ایک share کی face value کتنی ہے سر ہماری company کے ایک share کی face value 100 روپے کی ہے بیٹے اگر 100 روپے کی face value ہے تو مجھے یہ بھی بتا دو کہ bonus amount کتنا ہو گیا bonus amount bonus amount ہو گیا 30,000 into 100 that is 30 lakhs اس کا مطلب 30 لاکھ روپے کا bonus issue ہو رہا ہے آپ imagine کرو کہ اگر آپ کی company نے 30,000 share 100 روپے والے مارکٹ میں issue کرے ہوتے تو آپ کی company کے پاس 30 لاکھ روپے آتے اور آپ کی entry ہوتی bank account debit to share capital 30 lakh لیکن اب تو 30 لاکھ روپے آئیں گے نہیں تو company کو اپنے 30 لاکھ روپے کے reserves utilize کرنے پڑیں گے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ حالانکہ اس step کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے یہ step کر رہا ہوں second step اس کو ہم بولیں گے utilization of reserve second step utilization of reserve اب bonus issue کے لئے company اپنے reserves کا استعمال کرے utilization of reserves 30 لاکھ روپے کے reserves company کو اب استعمال کرنے ہوں گے isn't it or not اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ fully paid share کو کرا گیا bonus issue ہے number one اور fully paid share کو جب ہم bonus issue کرتے ہیں تو revenue اور capital nature کے reserves کا استعمال کر سکتے ہیں بشرت یہ cash میں realize ہوئے ہوں لیکن پراتمکتہ capital nature کے reserves کو دینی ہے سمجھ میں آیا جیسے کی میرے بہت سارے capital nature کے reserve ہیں security premium capital redemption reserve اور capital reserve اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اور بھی مجھا آ جائے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں icing on the cake سنائے اپنے icing on the cake icing on the cake کا مطلب ہے سونے پہ سوہا کا تو utilization of reserves بتائیے آپ سب سے پہلے کون سا reserve استعمال کریں گے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ security premium کا بھرپور استعمال کریں security premium پریمیم میں 10 لاکھ ہیں تو صحیح لیکن 3 لاکھ روپے not realized in cash ہیں تو اس لئے آپ security پریمیم سے صرف 7 لاکھ روپیز utilize کر سکتے ہیں آپ کو total 30 لاکھ کرنے ہیں اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو اور بھی اچھی بات ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو capital redemption reserve کا استعمال کرنا چاہیے capital redemption reserve کے کیول دو uses ہوتے ہیں ایک تو لیکویڈیشن کے وقت ہم شیئر ہولڈرز کو ریپے کرنے کے لیے سی آر آر کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا بونس ایشو کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں capital redemption reserve میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو سی آر آر پانچ لاکھ ہے اور اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے تو ہم مان کے چلیں گے یہ پانچ لاک کے پانچ لاک realized in cash ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور capital nature کا reserve ہے اور وہ ہے capital reserve capital reserve میں پانچ لاکھ روپے ہیں تو صحیح لیکن تین لاکھ روپے آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ not realized in cash ہیں تو آپ صرف دو لاکھ روپے استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کے capital nature کے reserve ختم ہو گئے total کتنا ہو گیا 7 plus 5 12 plus 2 14 لاکھ ابھی بھی آپ کو 16 لاکھ اور چاہیے capital nature کے reserves کے بعد اب آپ اپنے revenue nature کے reserve استعمال کر سکتے ہیں اب revenue nature کے reserve میں کوئی particular order نہیں ہے revenue nature کے کوئی بھی reserve آپ جب مرجی جیسے مرجی use کر سکتے ہو لیکن جب بھی bonus issue یہ یاد رکھ رہا ہے جب بھی bonus issue fully paid share کو ہوگا تو پراتھ مکتہ آپ نے پہلے capital nature کے reserves کو دے نہیں ہے capital nature کے reserves کو use کرنے کے بعد اگر اور reserves کی آوش شکتہ ہے تو آپ revenue nature کے reserves کا استعمال کریں گے revenue nature کے reserve میں میں نے جنرل reserve سے 10 لاکھ روپے لے لیے جنرل reserve سے میں نے 10 لاکھ لے لیے اور میں نے جنرل reserve کے بعد profit and loss account سے پیسے لیے لیکن مجھے صرف 30 لاکھ چاہیے تو بیٹے دھیان رکھیں کہ 14 plus 10 24 لاکھ تو آپ already utilize کر چکے ہیں اب آپ کو صرف 6 لاکھ روپیز اور چاہیے تو اس لیے میں نے پینل سے 6 لاکھ روپیز لے لیے is it clear to you تو اس طرح سے 30 لاکھ روپے کی bonus issue کو کر دے کے لیے میں اپنے reserves کا utilization اس طریقے سے کروں گا is it clear to you اب میں ایک entry لکھوں گا third entry third step entry اور third step میں میں نے جنرل entry کری کوئی مشکل entry نہیں ہے میں آپ کو کہہ چکا ہوں اگر آپ نے یہ share market میں issue کرے ہوتے تو آپ کی entry ہوتی bank account debit اب bank تو آئے گا نہیں تو آپ bank کی جگہ ان reserves کو debit کر دیں گے اور two share capital it is as simple as 10 کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو جنرل entry ہو جائے گی security premium account debit security premium سے آپ نے 7 لاکھ روپیز لیے capital redemption reserve account debit capital redemption reserve سے آپ نے 5 لاکھ روپے لیے capital reserve account debit capital reserve سے آپ نے 2 لاکھ روپے لیے general reserve account debit general reserve سے آپ نے 10 لاکھ کا utilization کرا and profit loss account debit bank account کی جگہ آپ نے اتنے سارے account debit کریں total یہ 30 لاکھ ہو گیا two equity share capital account two equity share capital bracket میں آپ bonus issue بھی لکھ سکتے ہو to equity share capital account 30 لاکھ اس طرح سے آپ کی یہ entry ہو گئی اب آپ کے یہ reserve ایک طریقے سے capital کا پہلو بن گئے یا capital کا part بن گئے isn't it or not اسی لئے ہم bonus issue کو capitalization of profits بھی کہتے ہیں اب اس entry کو کرنے کے بعد آپ کو notes on share capital and reserves بھی بنانا آنا چاہیے کیونکہ by chance examination میں وہ پوچھ لے تو تمہیں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے step number 4 fourth step fourth step میں بیٹے میں نے لکھا notes on notes on ایک تو میں نے share capital account پہ note بنایا یہ note کا کیا مطلب ہے simple words میں note کا مطلب ہے کہ bonus issue کے بعد اب تمہارے share capital کی کیا position ہے اور bonus issue کے بعد تمہارے reserves کی کی کیا position ہے دو نوٹ میں نے بنا دی ہے reserves and surplus reserves and surplus لو جے اب میں نے یہ note بنا دی ہے تو مجھے جلدی سے بتاؤ تمہاری پرانی balance sheet میں share capital کتنی تھی 50 lakh کی تھی ارے بابا ہاں یا نا تمہاری equity share capital پرانی balance sheet میں 50 لاک کی تھی یا نہیں تھی سر بلکل تھی 50 lakh کی تھی yes 50 lakh کی تھی سر یہ تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا ہے چلو ہم ادھر کی طرف لکھ دیتے ہیں اب تم نے کہہ دیا تو 50 لاکھ روپے کی equity share capital اب آپ نے جو یہ entry کری ہیں صرف آپ نے entry کو دیکھنا ہے کیا entry میں کہیں word share capital آ رہا ہے سر بلکل آ رہا ہے share capital کتنا نظر آ رہا ہے that is 30 lakh اور یہ credit ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی share capital 30 lakh سے بڑھ گئی تو اس کا مطلب bonus issue کے بعد آپ کی share capital 80 lakh کی نظر آ رہی ہے سمجھ میں آ گیا notes کا مطلب کیا ہوا کہ bonus issue کے بعد آپ کی share capital کی position کیا ہے آپ reserve and surplus جلدی سے بتاؤ reserve and surplus بہت سارے ہیں ایک تو general reserve ہے دیکھو بیٹے general reserve میں 10 لاکھ روپے تھی credit balance اور یہاں general reserve آپ نے 10 لاکھ سے debit کر دیا تو اس کا مطلب general reserve میں zero balance ہو گیا profit and loss account 10 lakh 10 لاکھ کا تھا اور آپ نے 10 لاکھ کا یہ credit balance ہے balance sheet میں اور یہاں آپ نے debit کر دیا 6 لاکھ سے تو اس کا مطلب profit and loss account میں تو اب صرف 4 لاکھ کا balance ہے پھر insurance fund میں کوئی change ہی نہیں ہے ہم نے insurance fund کا کوئی use ہی نہیں کرا 1 لاکھ insurance fund میں کوئی change نہیں ہے dividend equalization fund DEF اس میں بھی کوئی change نہیں ہے کوئی change ہے کیا کوئی بھی change نہیں ہے security premium میں جلدی سے بتائیں کہ security premium میں 10 لاکھ تھے آپ نے کتنے use کرے 7 لاکھ تو اس کا مطلب security premium میں ابھی بھی 3 لاکھ روپیز موجود ہیں اس کے علاوہ capital redemption reserve آپ نے پورے کے پورے استعمال کر دیئے تو اس capital redemption reserve میں zero balance ہے اور capital reserve 5 لاکھ تھا اس میں سے 3 لاکھ آپ نے استعمال کر لئے تو capital reserve میں balance صرف 2 لاکھ کا ہے تو اس کا مطلب آپ کے reserves کی کیا position ہے 5 9 that is 3 12 plus تو اس کا مطلب 15 لاکھ تو reserve and surplus کی position 15 لاکھ کی ہے after bonus issue بیٹے بات سمجھ میں آئی is it clear to you کیا کیا چیزیں وہ تم سے پوچھ سکتا ہے اور میں ایسی تم سے پوچھ رہا ہوں جرورت تو نہیں ہے میں نے ایسی پوچھ لیا 5th step جلدی سے بتاؤ سر یہ 5th step آپ تو وہ رہے تھے چھوٹا سا ہے ہاں بیٹے چھوٹا سا ہی ہے وہ کچھ بھی تم سے پوچھے تمہیں آنا چاہیے point یہ ہے اب مجھے بتاؤ 5th step میں یہ میں نے کیا بنایا balance sheet after bonus issue after bonus issue balance sheet کی کیا position ہے جلدی سے بتائیں اب مجھے بتاؤ balance sheet کے اندر share capital کی کیا position ہے سر share capital میں میں نے ابھی بتایا کہ آپ 80 lakhs روپیز ہیں یہ notes بنانے کا یہی تو فائدہ ہو گیا 80 lakhs ہے اس کے علاوہ reserves and surplus کی position کتنی ہے reserve and surplus میں ہم 15 lakh ہیں اور asset site کی جو position ہے asset site میں non current asset میں کوئی change ہی نہیں ہے تو non current asset جو ہیں وہ 80 لاک کے 80 لاک ہی ہیں اور current asset میں نے 15 لاکھ لکھائے تھے تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے current asset 15 لاکھ تو اس کا مطلب 95 لاک 95 لاک assets or liabilities کا total ہے تو اس طریقے سے ہم نے bonus issue میں سمجھنے کی کوشش کری اس particular session میں کہ جب bonus fully paid share کو ہوتا ہے تو کس طریقے سے treatment کرا جائے گا 5 minute کے بعد ابھی میں اس session کو close کر رہا ہوں لیکن 5 minute کے بعد ہی میں اگلا session start کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور 5 minute کے بعد next session جو ہم start کریں گے اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی company partly paid share کو bonus issue کرتی ہے تو accounting contours اور accounting patterns کیا ہوتے ہیں وہ next session میں ہم ابھی start کریں گے کے بعد 5 minutes کرا پر توانگا فرحید سمجھنے کی آپ اگر ان کے لئے موسیقی